کوئی اسلام اس سے پھیلتا نہیں ہے مسلمان جھڑتا ہے اور وہ جو آگے جس کے ساتھ جس نے آپ کو حملہ کیا ہے کیونکہ مسلمان کبھی حملہ نہیں کرتا ہے اگر آپ پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو دیکھیں گے نا انہیں کبھی کسی پہ حملہ نہیں کیا ہے ان پہ جب حملہ ہوا ہے پھر جہاں نافذ ہوا ہے اور انہیں اپنے آپ کو ڈیفنڈ کیا ہے جہاں کی وہ بہت پار زخمی بھی ہوئے اور جہاں کی وہ مطلب بہت پار وہ جیسے اہد کی جو جنگ تھی وہ ہار بھی گئے ان جنگوں سے ہم کو کچھ لینا ہے نصیت جنا پہلے میں اپنے لوگوں پر امیلیاں تلاک کا قصہ آگیا عام آدمی داڑی رکھے ٹی وی پہ چڑھ دے ہیں نہ ان کو اسلام کا کچھ فتح ہے اور جو اینکر کہتا ہے وہی وہ کہنے لگتے ہیں دوسری وجہ میں ہمارے مذہب کو بدنام کر کے رکھ لیا ہے ٹی وی شنوں پہ یہ تو سب سے بڑی کمزوری ہے ہمارے جو یہاں ہمارے جماعت اسلامیہ ہیں اور جو کوئی بھی اسلامی تنظیم ہے وہ خاموش ہے ایک بار وہ رو کے چیف رہے ہیں نام نے یاد ہے میں نے تو ٹی وی دیکھنا ہی بند کیا ہے ان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خیتی جہاں علیہ السلام پہ انگلی اٹھائی میں نے ایک ایک جماعت اسلامی کے آفیسرز کو گوگل پہ ٹیلی فون نمبر نکال کے وہ گومبہ ہے جہاں جہاں کے ہوں فون کیا ہے میں نے کہا یار ہم کب تک تڑھتے رہیں گے گھر میں ہم کام کریں گے یا اپنے مذہب کی باتیں سن کے تڑھتے رہیں گے اندر سے خون جلتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سمجھایا ہے کہ دہشت نہیں کرنا اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے لیے کہ دہشت نہیں کرو اس کے لیے ابھی تک میں کر میں بیٹھا تھا اور بیٹھا رہوں گا کیونکہ پھر یہ نام لگاتے ہیں آتنگوادی ہیں آتنگوادی کون ہے آتنگوادی وہ سونچ ہے جو لوگوں کے بیچ میں فرقہ بزنی لگاتی آتنگوادی وہ سونچ ہے جو لوگوں کو کہتی ہے وہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے بھائی جب یہاں آزادی کی لڑائی ہوئی اس ٹائم کیوں نہیں کہا مسلمان لوگ مت کرو اور جو آج کل ایک تنظیم بہت ہوئی ہے ہم ہندوستانی ہے وہ تو لڑے بھی نہیں انہیں تو یہاں کے مہتما کو بھی مارا اب اب الٹا ہو گیا اگر مہتما کو اس نے نہیں مارا ہوتا کسی مسلمان نے مارا ہوتا مہتما تو ابھی تک کوئی مندر بنا ہوتا اس کا آج تو اس مہتما کو گھالیاں دیتے ہیں تو آپ اس سے مطلب میں ہندوستان کا 98% لوگ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ملے ہیں لیکن وہ 4% جس کو پولٹیکل لوگ پولٹیکس بلاتے ہیں ٹی ویز بلاتے ہیں اس کی آواز زیادہ آتی ہے اسی لئے ہم درتے ہیں ہم کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تب تک ڈروں نہیں جب تک آپ سچائی پہ نہیں ہوں گے اگر آپ کو پتا آپ سچائی پہ ہیں دیکھو بھائی اخلاق کس دنیا سے گیا یا امریکہ میں یا کہیں اور کوئی نون مسلم مر گیا ہے میرا دل ہرے کے لئے روتا ہے کیونکہ انوسنٹ آدمی مر گیا لیکن خاموشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ کیوں چھپے چلو کانگریس جو جتنے بھی نیتہ ہیں جو بھی سیکلر پارٹیاں ان کو چھوڑ دو ہمارے لوگ ہم کامے گیا تیس کروڑ ہیں تیس کروڑ ہیں ہم تیس کروڑ تو وہی آمیر بھائی کو میں سچ میں بہت مبارک بات دیتا ہوں میں کسی سبا میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ میں ہر ایک پولٹیکل لیڈر پولٹیکل سونچ کے خلاف ہوں ہر ایک پولٹیکل آدمی کو اپنا ایجنڈا ہے میں یہاں آیا ہوں اپنے دل سے جذبات سے آیا ہوں صرف یہ آواز دینے کے لیے مہربانی کر کے اب مہربانی کر کے ایک امت بنو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا تھا نا امت کی طرح ویسے بنو فرقو میں بٹو اگر ہم فرقو میں بٹیں گے اخلاق جنید یا نجیب ایسے کیس تو ہوتے رہیں گے کیوں کیونکہ ہم شام کو کھانا کھا کے سوئیں گے صبح اپنے کام پہ لکھ لیں گے لیکن اگر ہماری تنظیم ایک بنے گی جیسے سکھ قوم ہے بس بھائی اتنا ہی کہنا ہے کیونکہ سکھ قوم کا نام لے کے آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے آپ کو کیا بولا کیسے جڑنا ہے کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رکھا ہے جڑو جوڑنے میں طاقت ہے باقی فرقو ہندو ہیں مسلمان ہیں کون ہیں اور ہم سب کو کمزوروں کے لئے اٹھنا چاہے اس میں مسلمان ہیں کرسچن ہیں ہندو ہے سکھ ہے جین ہے بھدست ہے جو بھی ہے ہم کمزوروں کے لئے ہیں بھائی اللہ تعالی نے ہم کو یہاں جمع کیا ہے چاہے چھوٹی تعداد ہے پر میرے لئے یہ بہت بڑی تعداد ہے اتنے لوگ آنا بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اس تعداد کو ایک پوری مٹھی ہندوستان میں بنائے اور ہندوستان سے آواز پوری دنیا میں جائے یہاں ایک امت بنے گی بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ